میں آپ کی خدمت میں ایک موازنہ پیش کر رہا تھا وہ عداب معاشرت وہ مینرزم جسے ہم دور حاضر کا مینرزم کہتے ہیں اور موڈرن ٹرنٹ سمجھتے ہیں اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے تحذیب اور شائستگی کی کون سی باتیں ہمیں سکھائی ہیں اور وہ موازنہ یہ تھا کہ آج کی محذب قومیں بھی ان عداب معاشرت میں جو چودہ سو سال پہلے حضور اقدس علیہ السلام کے توسط سے بنین و انسان کو ملے ہیں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکی ہیں اور ناظرین ایک دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ نماز اور روزہ ان سے عدا ہوتے ہیں حقوق اللہ لیکن دین میں صرف اللہ کے حقوق نہیں ہے حقوق العباد بھی بہت اہم چیز ہے اور عداب معاشرت کا تعلق حقوق العباد سے ہے یہ جو عداب معاشرت ہیں ناظرین یہ انسان کی شخصیت کا حسن ہے اور انسان کے اندر جاذبیت جتنی پیدا ہوتی ہے وہ ان عداب معاشرت سے پیدا ہوتی ہے کتنے لوگ نمازیں پڑھنے والے روزے رکھنے والے لیکن ان کی شخصیتیں جاذبیت سے آری ہوتی ہیں اور ان کی صحبتوں میں کوئی کشش نہیں ہوتی ہے اور آدمی کا کوئی دل نہیں چاہتا ہے کہ جائے اور ان کے پاس بیٹھے اور دیر تک بیٹھے بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کب ان لوگوں سے جان چھٹے گی ایسا کیوں ہوتا ہے ان عداب معاشرت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیسی حدیث میرے ذہن میں آگئی کہ لوگوں نے حضور اخدس علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ ایک عورت ہے نمازیں کو اتنی زیادہ نہیں پڑھتی ہے اور روزے بھی کوئی ایسے نہیں رکھتی ہے تسبیح بھی بہت زیادہ نہیں پھیرتی ہے ولیکن لا توزی جیرانہا لیکن اپنے ہمسائے کو ایزا نہیں دیتی ہے حضرت یہ فرمائیے اس عورت کا کیا بنے گا حضور اخدس علیہ السلام میں ارشاد فرمایا یہ جس عورت کا تم نے ذکر کیا ہے یہ جنت میں جانے والی ہے ناظرین ایک دوسری عورت کے بارے میں اسی طرح پھر پوچھا گیا کہ روزے بہت رکھتی ہے نمازیں بہت پڑھتی ہے اور تسبیح بھی بہت پھیرتی ہے لیکن ولیکن توزی جیرانہا اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتی ہے یہ فرمائیے حضرت اس عورت کا کیا بنے گا حضور اخدس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیہ فن نار یہ جس عورت کا تم ذکر کر رہے ہو یہ دوزخی ہے نمازیں پڑھنے والی روزے رکھنے والی تسبیح پھیرنے والی بات کیا تھی ناظرین آداب معاشرت میں کوتا ہی تھی اس کی جس کے بارے میں حضور اخدس علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا موسیقی